کہتے ہیں وہ تو صرف کارکنوں سے ملاقات کراتے ہیں کارکن 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 کہ ہم کہتے ہیں بھئی اس گھر میں یہ مسجد کا پڑوسی ہے مسجد کے چاروں طرف ہے کوئی گھر نہیں چھتنا چاہیے کہ نہیں کارکن 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 کس نے کہا کارکن یہ کوئی فرقہ ہے یہ کوئی جماعت ہے اللہ کی قصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ جس نے پڑھا ہے اللہ کی توحید کا کلمہ جس نے پڑھا ہے دنیا کے جس خطے میں رہتا ہو وہ ہماری محنت کا مہدار ہم اس کے پاس جائیں گے اس کا در کھٹ کھٹائیں گے اسے دیر کی منفاق سمجھائیں گے اسے جعب و مال کی قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقیب پر لگوائیں گے نکالنا ذہنوں سے کارکن 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 اس ملیشیا کا کوئی گھر گھر کا کوئی بچہ بچہ نہ پائیں اور اس کا ہر فرق عالم کی نیت کے ساتھ پوری امت کا اپنی محنت کا میدار بنا رہا ہو اس کے ساتھ سن لو امت ایک ہے امت ایک ہے پوری امت کے کام بھی ایک ہی ہے اور امت کے حدد کام ایک ہے تو امت کے کام کے اصول ایک ہے مزاج ایک ہے اور نہج بھی ایک ہی ہے امت امت جب بنے گی امت امت جب بنے گی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی ہر ایک ایک مزاج مزاج نبوت جو اللہ رسول کو پسند وہ ہم کو پسند جو اللہ رسول کو نہ پسند وہ ہم کو نہ پسند ہر ایک کا مزاج مزاج نبوت پسا اصول اصول صیرت کی روشنی اسی لئے مولانا محمد قیسو صاحب رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اصولوں پر کوئی کتاب لکھ دیں فرمایا تھا کہ ہمارا کام کسی ایک فرقے اور ایک قطعے کے لئے نہیں ہے ہمارا کام تو پوری امت کے لئے ہے اور پوری امت کے لئے نمونا رسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ اکرام اضواللہ ترمعین ہے میں نے حیات الصحابہ میں جو ان کی صیرت کو جمع کیا ہے یہی ہمارے اصول ہیں پوری امت امت جب بڑی تھی جب جب کہرے کا مزاج نبی کے رنگ میں رنگا ہوا باپ ہے بھائے خاندان ہے بلادری ہے بیوی ہے بچے ہیں کہ جو چیز مزاج نبوت سے تکرائے گی ہم اس کو خیر بات کریں اسی لئے ایک بہت بڑی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کہتے تو یہی تھے ہم آپ کو اللہ کرسل مانتے ہیں ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن دل کے کھوٹے تھے بہت دنوں تک پردہ پڑا رہا اللہ کو نچھاٹنا تھا تبوت کے موقع پر آیتیں نازل ہوئی قل امکانا آباؤکم وابناؤکم واسواجکم واخوانکم واخوانکم واسواجکم وامال اقتربتم ہوها واتجارت تخشونک سادہا ومساکن قرضعونہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلی پیارے نبی کہہ دیجئے تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے بیویاں تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مکانات جس میں تمہارے جیت کے پڑے ہیں اور وہ تمہارے کاروبار جس میں نقصان کا تمہیں خطرہ ہے اگر یہ آن چیزیں اللہ سے اس کے رسول پاک سے اور اس کی دین کی محنت کے تقاضوں اور اس پر جانو مال کے جھنکنے سے اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو اللہ کی پکڑ چھان دیا تھا چھان دیا تھا ان منافقین کو امت ایک ہے امت ایک ہے امت کے کام ایک ہے اور جب کام ایک ہے تو اصول ایک ہے مزاج ایک ہے نہج ایک اصول وہ ہے جو حیات السحابہ کے راستے سے دیئے مزاج وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے اور نبی مزاج کیا ہے علماء نے لکھا ہے نبوت کے مزاج میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں ایمان اطاعت اور اخلاق نبی اپنے ایمان میں ایمان کی چوٹی پر ہوتے ہیں اطاعت نبی کی جس وقت جو اللہ چاہتے ہیں یہاں تک کہ کتنی لائیں اور کتنے جذبات اور آنکھوں سے کیا کچھ دکھ رہا تھا سلح حضیبیہ کے موقع پر لیکن حضور پاک سرسم کی بات یہ تھی آپ فرماتے تھے میں وہ کرتا ہوں جو اللہ کہتے ہیں نبوت کا مزاج ایمان کی اعلیٰ سطح نبوت کا مزاج اطاعت وہی کرنا جو اللہ چاہتے ہیں نبوت کا مزاج اخلاق کی بلندی کیسے کیسے موقع آئے ہیں جنہوں نے سلح حضیبیہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہی ہو رہے دیا اور جنہوں نے تواہ نہیں کرنے دیا لیکن یہ فتح مکتہ ہوا ہے اور آپ فاتحانہ آئے ہیں عثمان کو بلایا بلاو عثمان کو ہم نے ایک مطبع چابی مانگی تھی نہیں دی تھی لاو چابی چابی دی ہے اور اس کے بعد آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں وہ جتنے سے سب کو معاف کیا ہے کہا جو بات میرے بھائی یوسف سے اپنے بھائیوں سے کہی تھی میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں اب پھر عثمان سے کہا ایک دروازے چابی مانگی تھی نہیں دی تھی ہم تمہیں یہ بیت اللہ کی چابی دیتے ہیں اور پتہ لکھتے ہیں قیامت تک تمہارے خانداز میں رہے یہ مزاج نبوت ہے ایمان روز کام کرنا والا کا ایمان بڑھ رہا ہو اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ایک اکیلی اللہ کی ذات سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین ہر کام کرنے والے کے ایمان کی سطح بڑھ رہی ہو اطاعت ہر قدم پر یہ معلوم کرنا اللہ کیا چاہتے ہیں اس اللہ کی چاہت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریدے پر پورا کرنا ہے اخلاق کی بلندی کہ سینوں کی وسط کام کرنے والوں کی کام کرنے والوں کی سینوں کی وسط ہر امتی کے سینے کی وسط سمندر سے زیادہ ہو امت ایک ہے کام ایک ہے نہج ایک ہے نہج کیا ہے اللہ قبروں کو نور سے ملور فرمائے ہم قرآن اور حدیث کی روشتی میں جو اصول جو طریقہ جو نہج ہمارے پڑے دے کر گئے ہیں وہ ہمارا نہج اصول وہ ہے ایک ہے مزاج ایک ہے اور نہج ایک ہے